بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈے ڈاک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان علی رزا شاہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ گار سینئر صحافی شاہد میتلا صاحب آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اب ان سے گفتگو کریں گے لیکن گفتگو سے پہلے جو ہمارے موضوعات وہ وہی ہیں جو اس وقت کرنٹ فیرز ہے جو آپ میڈے کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جنرل فیر صاحب کا معاملہ ہے جنرل فیر صاحب کے بعد مزید تین افتران کو جو ہے وہ گ گرفتار کر لیا گیا ہے دو بریگیڈیر اور ایک کرنل لیول کے جو ہے ورینگ کے جو آفیسر ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تینوں ریٹائر تھے اور ان کا تعلق جنرل فیرز کے ساتھ ان کا جو ایک نیٹ ورک تھا جو موبائنہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کو فسلیٹیٹ کرتا تھا پیغام رسانی کا کام کرتا تھا یہ اسی نیٹ ورک کے کچھ لوگ ہیں مزید گرفتاریاں بھی جو ہیں وہ آن کارڈز ہیں تو ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے میں سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلا میرا سوال اسی سے فلیٹڈ ہے کہ جنرل فیرز آپ کو جو گرفتار کیا اور اس کے بعد یہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ غیر معمولی ہے کیا یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے امور پر بھی آپ کی کافی گرفت رہی ہے کئی سال کا تجربہ ہے تو کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے غیر معمولی ہے بہت شکریہ علی شایف صاحب اچھا ایک تو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا جو آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب نے ایک بہت بڑا بہت بولڈ سٹیپ بیسکلی لیے جو جنرل فیض امید کو گرفتار کیا ہے چونکہ جنرل فیض امید صاحب کی جو سرگرمیاں تھی وہ سیاسی اعتبار سے بھی کافی نیٹوریس تھیں باردرس ڈیٹائرمنٹ کی میں بات کرنا ہوں جب وہ ڈی جی آئی ایس ہی تھی اس وقت بھی ان پر کافی سارے الزامان لگ تھی رہے لیکن وہ مسلسل بہت ساری غیر پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی جو بے شک صاحب کو یا کسی بھی جنرل کو گرفتار کرنا اس کو کوٹ مارشل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے اچھے خاصے ریپرکشنز ہوتے ہیں تو یہ بہت بولڈ ڈی سیل لیا ہے جنرل آسم منیر صاحب نے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اختصاب کا نظام ا موجود ہے اور بڑا سخت اور بہت سخت طریقے سے دسپلن کے حوالے سے چیزیں مونیٹر کی جاتی ہیں اور ان کو پھر ٹیک اپ بھی کیا جاتا ہے تو برحل یہ ایک بڑا ڈی سیئن تھا جو ان کی جانب سے لیا گیا ہے اور اس کے بعد سبسیکونٹی تین اور بھی جو آرمی آفیسز سے ریٹائر ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس میں برگیڈیر غفار ہیں جو کہ جنرل فیض حمید صاحب کے دست راز سمجھے جاتے تھے اور یہ ڈائریکٹر سپیشل پروجیکس رہے ہیں جنر تھے اور تمام کام جنرل فیض حمید کی یہی قدعے ہوتے تھے پھر برگیڈیر نائم بھی یہ بھی جنرل فیض حمید کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے ان پہ کشمیر کے الیکشن میں پیسے لینے کا بھی اجام لگا اور اس کے بعد بھی یہ یہاں پہ راولپنڈی میں بھی ایک اہم ہوتے پر تائنات تھے سیکٹر ٹوانٹر تائنات تھے کشمیر کے تو جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت یہ انہوں نے الیکشن جو راولپنڈی ٹوین میں ان کی تائناتی تھی تو الیکشنز وقت آئے انہوں نے کروائے تھے جو کرنل آسیم ہے یہ آئیل بھی کہنے یہ میرے لیے تھوڑا نیا نام ہے اور باقی یہ دونوں جو لوگ تھے یہ بہت قریبی ساتھی ہیں جنرل فیض حمید کے اور یہ بجاہ طور پر یہ کہا جاتا تھا آئی ایس آئی میں کہ چکوال نیٹورک بہت سرگرم ہے اور بہت ایکٹیو ہے اور اس کی بہت چلتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض کا بڑا اسٹر رزوخ ہے اور ایمن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا اسٹر رزوخ جاری ہو ساری رہا میں آپ کو ایک انٹریسٹک بار بتاتا ہوں کہ ان کی گرفتاری کی وجہ بہت ساری وجوہات بتائی جاری ہیں میڈیا پر دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ تمام جو وجوہات بتائی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بھی بتائی جاری ہیں ان تمام چیزوں میں ملوث تھے ان کے پی ڈی آئی کے ساتھ بھی پی ڈی آئی کے لیٹرشپ کے ساتھ بھی رابطیں موجود تھے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے تھے اور اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دو مائی کے جو حملے ہوئے فوجی انسٹالیشنز پر اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا نام بھی ہے کہیں نہ کہیں ان کا رول بھی آئے کا مزید ایویڈنسز بھی کولیکٹ ہو جائیں گے کچھ میں میری اطلاعات کے بطابق تو بہت سرے ایویڈنسز اور ریڈی کولیکٹ کر لیا گئے اسی لیے جو کوٹ پارشل ان کا سٹارٹ کیا گیا اور یہ گرفتاریاں چند روز پہلے کر لی گئی تھی سات اور آٹھ اگست کو میرے سورسز بتاتے ہیں جنرل فیسا آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور جو ان کے جو یہ جو دو برگیڈیرز ہیں اور ایک کرنل ہیں ان کو بھی اسی دوران ہی گرفتار کیا گیا تھا بہرحال ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ میری انفرمیشن کے براوک کچھ اور لوگوں کے بھی گرفتاریاں بھی ڈالی جائیں گی بہت سرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ان کی گرفتاریاں جو ہے وہ منشن کی جائیں گی تو اہم بات یہ ہے جو آپ کے لیے بھی اہم ہے کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساسے سرگرمیاں عروج پر تھیں وہ مسلسل ہدایات دے بھی رہے تھے ان کی سٹرٹیجی بھی ڈیزائن کرتے تھے اور وہ ان کی بہت بڑی یہ خواہش بھی تھی کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا جائے آپ کو یاد ہوگا جنرل کلو کو جو کہ ریٹائر ہو گئے تھے آرمی سے ان کو پھر بے ریزیر بھٹو صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا تھا تو ان کے بارے میں بلکہ ایک بہت مشہور پرورب بھی کہی جاتی تھی کوٹ بھی کیا جاتا تھا کہ جنرل کلو ہیز نو کلو کلو ہیز نو کلو تو اس طرح کا ان کا مزاگ بھی اڑایا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایسا کوئی معلومات ہوتی نہیں ہے تو پھر جو سسٹم ایدانوں کا ہے جب وہ کام کرنے پر آتا ہے تو اس طرح سے بھی فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے اور اپنے سربراہان کو بھی فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے تو ان کی جو گرفت آ رہی ہے وہ شاید نہ ہوتی اتنے سارے چیزیں کرنے کے باوجود ٹاپ سی ٹی بھی کر لیا دس اور چیزیں کر لی یہ بڑے پارکفل آدمی تھے اور یہ تاریخ کے جو بہت پارکفل ڈی جی آئی ایس آئیس تھے ان میں سے ایک تھے جنرل فیض انہوں نے منمانیاں کی اور چھ سات سال تھا کہ انہوں نے پار کو بڑے برے طریقے سے انہوں نے بس یوز بھی نہ صرف کیا بلکہ اس کو انجوائے بھی کیا اور جب یہ پشابر میں پور کمانڈر تھے تب بھی انجوائے کرتے رہے جب سین پار یہ وہاں پر بھی جب پور کمانڈر بہاولپور تھے وہاں پر بھی انجوائے کرتے رہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے باز کیسے نہیں آ رہے تھے دیکھیں میرے پاس جو میرے پاس انفرمیشن پہنچ رہی تھی کچھ عرصہ پہلے سے چونکہ میں آج کل یوٹیوب نہیں کرنا ہوں اور بھی کافی ساری چیزیں میں اس طرح سے نہیں کرنا ہوں تو دیکھیں ان سے جو بھی ملتا ملاتا تھا تو ان کو اگر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی تو کچھ بات کی جاتی تھی کہ بھئی آپ آرام سے بیٹھ جائیں یا آپ یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو کانٹینیو نہ کریں ان کو کنڈکٹ نہ کریں تو یہ آگے سے ان کو تھریٹ کرتے تھے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں یہ ان کو تھریٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور جو میرا کچھ کرے گا یہ مجھے گرفتار کرے گا اس کو کونسیکونسیز بھگتنا پڑیں گے یہ ہے اہم خبر یہ ہے اہم انفرمیشن جو آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے اہم ہے ان کے لیے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو بھی بات چیت کرتا تھا اس کو یہ تھریٹ کرتے تھے کہ میرا جو کرنٹ رجیم ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بڑا انٹلس انسلٹنگ اور ڈیروگیٹری ڈیروگیٹری بہیوئر تھا فلو اف ایروکینس تھا کوئی بھی آمی چیف ہو کوئی بھی آدمی ہو جو ہیلم آف افیرز پہ ہو اور جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہو مونیٹر کرنا ہو یا انچارج ہو کسی چیز کا سربراہ ہو کسی ادارے کا وہ اس طرح کا گونیزم نہیں بڑاست کر سکتا اس طرح کا گونیزم نہیں بڑاست کر سکتا یہ وہ جو تھریٹ کرتے تھے ڈیفنیٹلی یہ تھریٹ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی سسٹم کے اندر اس سسٹم کے اندر روٹس ہوں میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گا کہ کوئی نہ کوئی تو پھر حاضر سربراس ہوگا جس کی بیگ انہیں تھی یہاں کچھ ایسا تھا دیکھیں نیٹ ورک تو ان کا بڑا سٹرانگ تھا ابھی بھی کہا جاتا ہے نیٹ ورک تو ان کا سٹرانگ تھا انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا بہت سارے لوگوں کو نمازہ بڑے سارے لوگوں کو دیکھیں جیسے میں برگیڈیر غفار صاحب کی بات کروں وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کو پھر لی فائنڈ کیا گیا پھر ان کے ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا گیا وہ سارا کچھ لوگ آفٹر کرتے تھے جنرل فائنڈ صاحب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ آفٹر کرتے تھے جنرل فائنڈ کے رشتہ دار جن کو میں بھی جانتا ہوں جنرل فائنڈ سے بھی دو اور دھائی مہینے پہلے اچانک میری ملاقات ہوئی تو میں بتاؤں ان کے جو ریلیٹیف سے وہ بالکل علی صاحب صاحب کوئی بہت بڑے کوئی رئیس نہیں تھے عمرہ نہیں تھے میڈل کلاس سے تھے کچھ لوڑ میڈل کلاس سے بھی تھے لیکن وہ جب یہ ریٹائر ہوئے تو وہ بلینئرز ہو گئے تو اس طرح کا سلسلہ انہوں نے بہرحال اپنے ادارے میں بھی رکھا انہوں نے بہت بہت سارے لوگوں کو نمازہ پرائم پوسٹنگز دیں پرائم پوسٹنگز دیں ان کو بہت اچھی اچھی جگہ پر فائنڈ کیا اور پھر جب یہ خود آرمی چیف بنے تھے تو دی جی آئی ایس آئی بنے تھے تو جنرل آسم منیر کچھ عرصہ تقریباً آٹھ مہینے تک دی جی آئی ایس آئی رہے تھے اور وہ بڑے پرفیشنل دی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کے بارے میں یہ بات گئی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں میں دس بارہ سال سے اسٹیبلشمنٹ فوج میری بیٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی لوگ تو مجھے جنرل باجوا کے انٹرویو سے جانتے ہیں اس سے بہت پہلے بھی میری بہت ساری ایکسکلوسیف خبریں آرمی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے منزل عام پہ آ چکی بہت ساری انفرمیشن مختلف سٹوریز میں میری پیچ ہوئی ہوئی ہے میری آئی ہوئی ہے اور بہت ساری انفرمیشن ایکسکلوسیف انفرمیشن ایون جنرل باجوا کے انٹرویو سے پہلے جنرل باجوا نے جو چار سال بار چیزیں بتائیں مجھے بتائیں جعوید چودی صاحب کو بتائیں یہ چار سال پہلے پانچ سال پہلے میں اپنے دوسرے جنرلسٹ کالیگز کے ساتھ اور مختلف سٹوریز میں نیا دور کی بتاہشہ سٹوریز پڑھیں اس میں میں یہ بتا چکا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنرل آسمونیر کے حوالے سے میں بات کرنا تھا تو یہ کوئی بھی آرمی چیف ہو ڈی جی آئی ایس آئی او ان کے حوالے سے چھے آٹھ مہینے میں الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھی پہلے دو سال ہو گئے تقریباً جنرل آسمونیر کے حوالے سے کرپشن کا کوئی بھی یا مسکرڈکٹ کا کوئی ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا الزام بھی نہیں ابھی تک لگا ہے تو یہ بہت بڑے پروفیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے تو اس کو ہمیں کمینٹ کرتا ہے یہ تو انہوں نے جب اپنے لوگوں کو پائنٹ کیا بہت سارے پالیسی اختلافات بھی تھے جنرل فیز کے ساتھ جنرل آسمونیر صاحب کے لیکن انہوں نے بڑا پروفیشنلی اعظارے کو چلانے کی کوشش کی جب جنرل فیز نے دوبارہ سے ٹیک اوبر کیا اس ڈی ڈی آئی آئی آس آئی تو انہوں نے جتے بھی آئی 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 آس آئی اس وقت کے جنرل آسمونیر کے لوگ لگائے ہوئے تھے ان کو پھر ویڈڈو آ کروا لیا تھا اور ان کو کہا کہ رات و رات ان کو بدعا کر لیا جائے تو جو کہ انڈیا ہی انپروفیشنل بات تھی تو اس طرح کا ان کا رویہ رہا ہے پھر ایک ماسٹر ٹائلز کے مالک نے خات لکھ دیا تھا پور کمانڈر گجڑا مالا کے گینست پھر جنرل آسم منیر کے بھائی آہ کی جی بی میں لگے ہوئے تھے گلگت بلتسان میں ان پر ایک ایف آئی آر درج کروا دی گئی جی تو اس طرح کی جنرل آسم منیر جنرل فیض میں چیپ حرکتیں غیر پیشہ بنانا حرکتیں کرتے رہے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کریڈٹ دیجئے جنرل آسم منیر کو کہ انہوں نے کوئی بھی جو پاسٹل ان میٹی ہے یا پاسٹل جو بھی ان کا تھا سلسلہ کا ڈاک تھا اس کو انہوں نے بالکل مد نظر نہیں رکھا انہوں نے جنرل فیض کی جانب سے معافی مانگی گئی معافی تلافی کے لیے اپروچ کیا گیا جو کہ انہوں نے کر دیا اور انہوں نے در گزر اس معاملے کو کر دیا اور اس پر میں کلیر کرنا چاہتا ہوں معافی تلافی فیض صاحب نے جنرل آسم منیر سے وہ جو ان کے بائی کے خلاف جی بی میں ایف آئی آر کروائی اس پہ اور وہ جو ماسٹر ٹائلز والوں کے ایک خط تھا اس پر تورک منٹر گجران والا تھا جنرل آسم منیر صاحب ان کے خلاف اس کے پیچھے فیض صاحب تھے اسی پہ انہوں نے معافی مانگی جی اور بھی کافی ساری چیزیں تھی اور انہوں نے جیسے دکھیں نا سب سے بڑی بات کہ کبھی آرمی میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس لیول کی کونسپریسی کی جائے جو انہوں نے جنرل فیض صاحب نے ہیچ کی جب جنرل آسم منیر کو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آرمی چیپ بنانا ہے تو اس وقت جو جنرل اب فیض نے یہ سارا ہیچ کیا تھا اور یہ سارا پلان کیا تھا یہ جو دھرنا یہ جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا پہلے آکٹوبر میں اس لانگ مارچ کو پلان کیا گیا تاکہ ان کی جو ابائنمنٹ ہے اس کو رکا جائے پھر اس کو ڈیویمبر میں پلان کیا گیا اور دیکھیں انہی دوران نے ان کی ابائنمنٹ آراؤنس ہونی تھی ایک سمڈی آرمی چیف کے لیے جانی تھی میری ٹویٹر پہ مسلسل ریپورٹنگ اس پہ پڑی ہوئی ہے الحمدللہ سب سے پہلے یہ خبریں میں دیتا رہا ہوں کہ سمڈی آگئی نہیں ہے آگئی بہت سارے جنرلس فاکستان کے کہہ جائے تھے سمڈی آگئی ہے جی اٹھاراں کو آ جائے گی بیس کو آ جائے گی تو میں بلکل ایکوریٹ آپ دیکھئے گا کہ میری ایکوریسی وراثتی ہنڈر پرسنٹ تھی کہ سمڈی اب آئی ہے نہیں آئی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کا اناؤٹ ہے اس طرح سے کر کے تو یہ اسی دوران عمران خان صاحب کا دھرنا بھی کروایا گیا اور کوشش تھی جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی کہ کسی طرح سے جنرل آسم منیر جو ہے وہ آرمی چیف نہ بننے پائے اور کسی بھی طرح سے ان کی اپائیٹمنٹ نہ ہو انہوں نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ جنرل آسم منیر کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی کونسپریسی کبھی بھی نہیں کی گئی آرمی کی تاریخ میں اور اس لیول کی کونسپریسی کبھی نہیں کی گئی پھر انہوں نے جنرل فیض حمید نے سعودی ریبیا جو کہ ہمارا دوست ملک ہے اس کو یہ انفرمیشن ڈائیولز کی کہ جنرل آسم منیر جو ہے وہ اہل تشریح ہیں اور ان کے جو ان لاؤز کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ ساری انفرمیشن بھی انہوں نے ڈائیولز کی سعودی ریبیا کو اور سعودی ریبیا ہمارا دوست ملک ہے قریبی ہمارے تعلقات ہے ہر طرح کی تعلقات ہے ہر برے برد میں ہمارا ساتھ دیتا ہے جبکہ جنرل آسم منیر کے تعلقات بہت اچھے تھے سعودی ریبیا کے ساتھ اور ایون میرے انٹرویو میں جو کہ چھپا بھی ہے اس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جنرل آسم منیر ہی تھے جنرل باجبہ کہہ چکے ہیں کہ جو وہاں سے پیسے لے کے آئے تھے پیچھلی جو گورنمنٹ تھی ابن حفظ صاحب کی گورنمنٹ تھی اس دران میں تو اس کے باوجود ان کے حوالے سے غلط انفرمیشن کوٹ کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب جنرل آسم منیر آرمی چیپ بن کے جاتے ہیں تو جنرل فیض امید صاحب کرتے رہے اور اس سے باز نہیں آئے لیکن اس کو بھی درگزر کر دیا گیا اور پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے تھے اور سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے ٹاپ سیٹی کا ایک بہت ہی خوفناک قسم ان کا انسیڈنٹ ہوا بڑا خوفناک قسم کا حادثہ ہوا کہ جو کمر محیز تھے ان کے یہ دانت وغیرہ توڑ دیئے گئے ان کی کھوپڑی بھی فریکچر ہو گئی تھی ان کا بیٹا آج تک ٹراوما سے نہیں نکل سکا ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ انہوں نے یہ زمین جو ٹاپ سیٹی ہے یہ کس طرح سے حاصل کی کیسے حاصل کی اس میں ایک خودکشی بھی بارڈ ہے اس میں اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں بہت وہ ایک الہدہ بلکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ہم بات کر لیں کہ کس طرح سے ایک صاحب اختیار آدمی صاحب اختیار آدمی ایک پارس کا اپنی پارس کا میس یوز کرتا ہے جی یہاں پہ میرا سوال آپ سے ایک اور ہے جو اس وقت روخ اختیار کر رہا ہے یہ کیس آہ چکے کچھ ہیں جنرلیسٹی بھی یہ بات کر چکے ہیں نفسر جویس صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں ابھی ایک اور جنرلیسٹ نے انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل جو ہے وہ سیمنٹی ایٹ ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کٹھتر لوگوں کا نیٹ فرق تھا جس میں کچھ حاضر سربس میں ہیں اور ایک ریٹائر جیل غاناجات کے آئی جی بھی ہیں اور اپنا ایک ساکم نصار صاحب کا بھی نام ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بغاوت کا کیس بننے جا رہا تو اگر یہ اس کو دیکھا جائے پرٹیکلر لی جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آرمی چیف صاحب جو ان کا بعد میں نو مہی کروایا گا ان کا تختہ لوٹنے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے ان کو آرمی چیف بننے سے روکا گیا تو کیا یہ راولپنڈی سازش کیس ٹائپ کچھ بننے جا رہا ہے جس کی ذات میں عمران خان صاحب بھی آئیں گے دیکھیں عمران خان صاحب تو پہلے ہی زیر خراست ہیں اور ان پر تو نو مہی کا مقدمہ اور ریڈی چل رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ چلیں اور خبر شیئر کر لیتا ہوں کہ جو مزاکرات عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہے تھے تھرڈ پارٹی یا ڈائریکلی یا اس کی تفصیل میں ابھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو بھی معاملات ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب کو یہی کہا گیا تھا کہ اگر معاملات آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اقرار کیجئے اطراف کیجئے کہ آپ نے نو مہی کا یہ انسیڈنٹ کروایا ہے اور اس کے بعد آپ معافی مانگیے پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے تو عمران خان صاحب نے بہتحال اس پہ پیش رفت کی ہے اور انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جی بالکل یہ میں نے ہی کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج ہونا چاہیے اور پھر دو سو بیس کے قریب جو آرمی کی ملٹری کی انسٹالیشنز تھی جس پہ بہت حساس انسٹالیشنز بھی تھی آئی ایس ایک انسٹالیشنز بھی تھی ان کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا بلکہ اس کو وینڈلائز کیا گیا میں بیسک کی جو کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کے بعد بھی ایک انسیلنٹ ہوا تھا جس پہ وینڈلائزیشن کی گئی تھی جو انسٹالیشنز تھی وہ ان پہ چڑھائی کی گئی تھی تو امناغ خان صاحب تو آلموسٹ نہ صرف اس بغاوت کا اطراف کر چکے ہیں بلکہ وہ مان چکے ہیں اور انہوں نے عادی معافی تو یہ مانگ لی ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر مجھے ویڈیو فوٹیجز وغیرہ دکھا دی جائیں تو وہ ویڈیو فوٹیجز تو آن ریکرڈ موجود ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے اتنے تو آئی ایس آئی کے پاس یا آرمی کے پاس لوگ نہیں ہیں کہ وہ ہر جگہ جو اتنی بڑی بین پار کے ساتھ اتنے بڑے ویمن کپیٹل کے ساتھ اپنی انسٹالیشن کو وینڈلائز کر دیں یا کروا دیں دو جار لوگ تو ہو سکتے ہیں یا دردن لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو اتنی زیادہ انسٹالیشنز تھی تو یہ ماننے والی بات نہیں تھی وہ دیفنیٹلی عمراء خان صاحب بڑے عرصے سے ذہن سازی کر رہے تھے اور وہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا اپنے ورکر کا مائنڈ کے آپ نے کس طرح سے انسٹال کرنا کس طرح سے اسولٹ کرنا اور کس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا اور ان کے پاس ڈائریکشنز موجود تھی کہ انہوں نے کرنا کہ اگر عمراء خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ برحل بالکل یہ ساری بات کی اور جنرل فیض امین کا کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ان کے سٹریٹیجز تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ سے ڈی جی آئی ایس آئی بننا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ناک خان صاحب دوبارہ حکومت میں آئیں ان کی کوشش تھی دوہزار چوبیس کے انتخابات کے نتیجے میں آئیں ان کے ساتھ تمام معلومات تمام سٹریٹیجی تمام چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے بالکل یہ ایک بغاوت کی اٹیمت تھی جو دو مائی کا انسیڈنٹ تھا بہت ساری چیزیں آہ بعد میں بھی ڈسکس ہوئیں آہ کچھ چیزیں منظر عام پہ آئیں بہت ساری چیزیں ابھی منظر عام پہ آنا باقی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی تو جنرل فیض امین کا ایک مسئلہ نہیں ہے اور یا ایک ان پہ چارج نہیں ہے ان پہ بہت سارے چارجز ہیں آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے that is very very calculated that was very professional as well انہوں نے بتا دیا کہ جو بھی ان کو چارج کیا جا رہا ہے ان کو فرین کیا جا رہا ہے ان کو ڈائٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں یا یا جو پرسنل گینز کے لیے اپنی انہوں نے پار کا میس یوز کی ہے 2017 میں جو ٹاپ سیٹی کو انہوں نے ونڈلائز کیا اس کو سارٹ کیا اور اس کو بالکل ڈسٹوائے کرنے کی کوشش چاہیے پھر انہوں نے بھی بتایا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کی باز نہیں آ رہے تھے اچھا یہ شاید یہ بھی تھوڑے پہنک اس کو بھی درگزر علی شاہ صاحب کیا جا سکتا تھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جس کے جو بھی ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا کہ صدائے سے فیس صاحب معاملہ ٹھیک ہے آپ کے کوئی آپ فسنے تو نہیں جا رہے آپ گرفتار تو نہیں ہونے جا رہے یا آپ کے ساتھ یہ تو آگے سے سیلیٹ کرتے تھے کہ مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دیکھیں میں اس کو دیکھ لوں گا میں اس کو جو ہے میں آئل فکس ہیم آئل فکس آئی پاسٹ تو اس طرح سے یہ آپ خود فکس ہو گئے ہیں میرا چونکہ آپ کا جنرل باجبہ سے ایک انٹریکشن ہوا تھا بڑا بچھوڑے زمانہ انٹریکشن تھا بہت سی چیزیں ابھی تو آپ نے وہ کین یہ ریلیس ابھی ایک دعویٰ کیا جا میں پہلے بھی آپ کو بنا چکا ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھیں جنرل باجبہ کے علاوہ میری بہت سپیشل پیٹ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک بہت دلچسٹ مقالبہ میرا اور جنرل باجبہ کے ترمیان بتا دیتا ہوں دیکھیں میں جنرل باجبہ کے ساتھ جب میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو جنرل باجبہ نے میری انفرمیشن پہ کہا جو میرے سوالات کا سلسلہ تھا انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ ان کے الفاظ تھے ایک نکتہ بھی آگے پچھے نہیں ہے ایک نکتہ بھی آگے پچھے نہیں ہے آپ کو کیسے پتا چلا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی میرے پر سے دسیوں چیزیں اور دسیوں پہلے میں بہت ساری چیزیں اسلام آباد کے جو جو ٹاپ ٹاچ جنرلسٹ کے حلقے ہیں ان میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں میرے کھانوں پہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہیں چار سال پانچ سال چھ سال پہلے اور اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میرا ایک پیشن بھی ہے میری بیٹ بھی ہے اور پھر میرے تعلقات دوستیاں اور سارا سلسلہ ہے جی میرا سوال ہے وہ یہی آپ آپ کا جو آنسر ہے ان اس کو کلیریٹی دے دے گا کہا جاتا ہے فیصل بارڈا بھی یہ بات کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ بات کر چکے ہیں اب تک کہ فیض حمید صاحب کا نام عرشت شریف قتل کیس میں بھی آتا ہے اور عمران گان صاحب پر جو وزیر آباد میں فائرنگ ہوئی اس میں بھی وہ تھے اس میں اس کے پیچھے ان کا نام جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کچھ صحافی اور سیاسدانوں کے قتل کا ایک منصوبہ بنا تھا جو اس میں بھی ان کا جو ہے وہ نام آتا ہے میں جاننا یہ چاہتا ہوں آپ کا باجوہد صاحب سے بھی انٹریکشن ہوا تھا کہ باجوہد صاحب اس وقت آرمی شیف دیفنیلی بہت تھے اتنا بڑا پلین وہ ان کے بغیر کیا بنا دیا انہوں نے کیا وہ بے خبر تھے اس سب سے کہ فیض حمید صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں آہ دیفنیلی آہ اگر تو دیکھیں آہ سارے ایسپیکٹس آہ اس سلسلے میں دیکھے جائیں گے یہ بہرحال ایک بلکل ایک ڈائریکشن ضرور بنتی علی صاحب صاحب آہ کہ شاکھی یقین میں بدلتا ہے تفتیش میں یہ کہا جاتا ہے اور سب سے پہلا آہ جو نکتہ یا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آہ پولیس کا یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شک کرنا شروع کریں یا شک کی بنیاد رکھیں فانڈیشن رکھیں اور اس پہ پھر وہ اپنی امارت کو تعمیر کریں تو دیکھئے یہ بہرحال ایک ڈائریکشن ضرور بنتی ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ایک ضرور چاہیے تھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیتا ہوں جو کہ ابھی تک بھی منظر عام پہ نہیں آئی جنرل باجوہ دو چھبیس چھو پچیس یا چھبیس کو چوبیس پچیس یا چھبیس کو چھے جنرلز کی سمجھ آئی تھی آرمی چیف کے لیے اور چیرمنٹ جائنٹ چیف آف اسٹاف کے لیے تو جنرل باجوہ پچیس چھبیس تاریخ تک بھی اپنی دوسری ایکسٹینشن کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں وہ اس وقت تک بھی کوشش کرتے رہے ہیں انہوں نے اس وقت تک بائیس تیس نومبر تک بھی جو انفرمیشن کا جو جو نگوسییشن کا سلسلہ تھا اس کو جاری لکھا ہوا تھا انہوں نے جو پی ایم ایل این کی قیادت تھی نماز شریف کے ساتھ جو معاملات وہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سلسلہ مذاکرات کا باتشیت کا جاری لکھا ہوا تھا بہت ساری چیزیں جو نہیں آئی میں بتا دیتا ہوں آسف جو یہ صاحب تھے آہ وزیر دفاع ہمارے خاجہ آسف کے طرح یہ پیغام رسانی ہو رہی تھی باری اس کا سلسلہ ہو رہا تھا خاجہ آسف ان کے جنرل باجوا کے سلسل کے ساتھ انٹاش تھے ان کے ساتھ جنرل باجوا کے ساتھ بھی انٹاش تھے مسلسل خاجہ آسف کا ان چھ سالوں میں بڑا قریبی تعلق رہا ہے دو آدمی ایسے رہے ملکہ تین آدمی بھی ایم 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 کے ایسے ہیں جن کا جنرل باجوا کے ساتھ دن رات اٹھنا بیٹھنا تھا اور قریبی تعلق تھا جس میں آہ شاہد خاکہ نباسی تھے آہ جو آہ سپیکر ہیں آج کل پر جعب اسمبلی کے ملک احمد خان ان کا اور خاجہ آسف کا یہ تینوں ہر وقت یا کم از کم آہ جو مسیمم ٹائم تھا یہ ان کے پاس رہتے تھے اور جو پیقام رسانی ہو رہی تھی بی ایم ایم کی خیادت کے ساتھ وہ ان تینوں کے آہ آہ بہاق پہ ہو رہی تھی ان تینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی اور جو جو میں آپ کو چلیں اس کو سینگریگیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ تینوں جنرل باجوا تین چار ڈیفرنٹ طرح کی گیمز کر رہے تھے جنرل باجوا was too clever too smart guy in that sense کہ وہ موت ہر طرح سے اور ہر طرف سے کھیل رہے تھے اور کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے وہ انہوں نے جو وزیرہ دفاع آج کے خادہ آسف ہے ان سے کسی اور طرح کا کام لے رہے تھے آہ شاہد خواہ کا نباسی سے کسی اور طرح کا کام لے رہے تھے ملک احمد خان سے کسی اور طرح کا کام لے رہے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ملک احمد خانی تھے جن کے ہاتھ انہوں نے پیغام بھیجا تھا آہ پی ایم ایم کی خیادت کو نماز شریف کو کہ میں مارشہ اللہ لگا دوں گا جس پہ نماز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بالکل اگر وہ لگاتے ہیں تو لگا دیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو میں مارشہ اللہ لگا دوں گا پھر اسی طرح سے آہ جو شاہد خواہ کا نباسی ہیں ان کو آہ انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے رکھا ہوا تھا پلیس جو نیا آرمی چیف تھا اس کے نام پہ کنونس کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو میں یہ ستائیس یا انتیس نومبر کوئی اپنی وی لوگ کر چکا ہوں جس میں میں نے یہ بنا دیا تھا کہ جن اب جو شاہد خواہ کا نباسی ہیں ان کی نماز شریف نے سرزنش بھی کی تھی کہ آپ کیوں ایکسٹینشن کے لیے بار بار میرے پاس آ رہے ہیں یہ بہت انٹریسٹ تھے شاہد خواہ کا نباسی جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کروانے کے لیے تو اس پہ نماز شریف نے ان کی سرزنش بھی کی تھی پھر انہی کے ذریعے ایک اور جو آج کل سرونگ آرمی سرونگ جنرل نے ان کا نام بھی آرمی چیف کے طور پر پچھ کروایا گیا تھا جنرل باجوا نے وہ نام پچھ کروایا تھا تو جنرل باجوا چاہتے تھے کہ انہوں نے بیسکلی جنرل باجوا نے پین چارٹ مختلف جنرلز کو لارا لگا رکھا تھا کہ میں آپ کو آرمی چیف بنواؤں گا تو انہی میں سے ایک کسی جنرل کا نام انہوں نے پچھ کروا رکھا تھا شاہد خواہ کا نباسی سے بھی تو یہ ساری چیزیں تھی تو جو آپ بات کر رہے ہیں جو حملے والی بات ہے وہ ایسے ہی تھی کہ یہ ڈائریکشن ضرور بنتی تھی کہ جب ان کو اکسٹنشن نہیں مل رہی تھی جنرل باجوا کو اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ اب ان کو اکسٹنشن نہیں دے گی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ان کو پتا تھا کہ اب نون لیگ اپنی مرضی کرے گی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا گی تو یہ ایک بھرحال پوسیبلیٹی ایک ڈائریکشن ضرور بنتی ہے کہ عمراض خان صاحب کو کچھ ہو جاتا خدا نہ خاصتا تو اس میں پھر ایک بطم نہیں پھیلنی تھی انارکی ہونی تھی ملک میں اور اس انارکی کے جواب میں مارسل اللہ لگ سمتال اچھا میرا میرا آپ سے سوال بس ایک دو سوال میں لے رہے گئے چونکہ آپ نے جانا آدھا گھنٹا ہو گئے صاحب صاحب بس دو منٹ دو منٹ میں آنسل دے رہے مجھے ایک تو آرمی چیف نے ریٹائرٹ افسران سے جس میں ریٹائرٹ آرمی چیف بھی تھے جوائنٹ شیف بھی تھے ان سے ملاقات کی باجوہ صاحب نہیں تھے کیا دوری اختیار کر لی گئے ہیں یا وہ دستیاب نہیں تھے اس کھانے کے لیے آہ نہیں میں آہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آہ ان کا جنرل آشب منیر اور جنرل باجوہ کے بھی اچھا تعلق ہے اور وہ ایک سار بی چیف ہے تو اس لیے ان کا بھی آہ ان کا وہ والا تعلق اور احترام بھی بنتا ہے اب خبریں دو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ شاید ملک میں نہیں ہے کسی یورپ کے ملک میں موجود ہیں اس لیے وہ نہیں آسکے پر جو باقی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی جنرل دہیل آئے ہوئے تھے جنرل کیانی آئے ہوئے تھے جنرل ددیم رضا آئے ہوئے تھے تو یہ بڑا سٹرونگ میسیج ہے جنرل آشب منیر ان کے ساتھیوں اور ان کی لیڈرشپ کی جانب سے دیا گیا ہے کہ تمام کے تمام جو ویٹرنز کے بارے میں پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی آئی ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں کہ شاید ویٹرنز کی طرف سے جو موجودہ ملٹری کی قیادت ہے اس کو اس کو شاید مخالفت کا سامنا ہے تو ایک دفعہ پھر انہوں نے ان تمام فوٹیجز سے اور یہ ان تقریبات سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے بہت اچھے نہ صرف تعلقات ہیں بلکہ وہ سیم پیس پہ ہیں اور ان کو ان تمام ویٹرنز کا اعتماد حاصل ہے تو یہ بہت سٹرانگ سٹرٹیجک میسیجنگ ہے جو کہ ان کی جانب سے کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ جیسے جنرل باجبہ کے حوالے سے پہلے بھی بہت سارا کریٹیسیزم ہوتا رہا تو لیکن جب ایک دو تقریبات اس کے بعد بھی ہوئیں چین آف کمانڈ کے ایکسینج کے بعد بھی جو ہوئیں تقریبات تو اس میں جنرل باجبہ کو انوائٹ کیا گیا تھا یہ دوسری اتیس کی سیریمنی ہے اس طرح کی تقریب ہے جس میں جو ویٹرنز ہیں یا سینئر جنرلز ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا تو اس میں سے کافی نامی گرامی دو تو ایکس آمی چیف سے ہو ہیں وہ شامل ہوں ہیں اس تقریب میں تو یہ بتاتا یہی ہے کہ تمام لوگ ایک پیچ پر ہیں بلکل ٹھیک ہے سار چند سیکیٹرز میں بہت سانسد جاتے ہیں بس جواب کلوس کر رہے ہیں پروگرم کو آپ کا چونکہ ڈپلومیٹی گھلکوں میں بہت زیادہ ایک آنا جانا ہے آپ خبر رکھتے ہیں وہاں سے بھی انٹرنیشنلی بھی مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ ایک ہوا بنایا ہے پاکستان فریقین صاحب نے ایک بیانیاں بنایا ہے بقائدہ نیریٹیو بنایا ہے کہ ٹرمپ جب آئیں گے ایک تو پہلے تو وہ کہتے ہیں ٹرمپ آ رہے ہیں ٹرمپ امریکی صدر پر پریزیدنشن الیکشن میں وہ جیتے ہوئے ہیں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں کہ امران خان صاحب ہی رہا ہو جائیں گے ایک فون کال پھر وہ گورمنٹ میں بھی آ جائیں گے کیا آپ چند سیکنڈ میں جو بتا دیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں علی شاہب صاحب i'll be candid i'll be frank سارے میں نے بہت سارے تجزیہ کاروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے including حسین حکانی صاحب کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو امران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں i think otherwise my opinion is otherwise and that is that کہ امران خان صاحب کو ضرور فائدہ ہوگا چونکہ ٹرمپ نے بھی بہت دفعہ اپنی allegiance اپنی association ثابت کرنے کی کوشش کی ہے امران خان کے ساتھ دو یہ ان کا ایک ایک اسی طرح سے flamboyant سا style ہے ان کا دو کہ وہ اسی طرح سے frank ہیں candid ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ اپنی allegiance شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا تعلق بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن امران خان صاحب کے ساتھ ان کا سلسلہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ضروفی بخاری ہو یا دوسرے تیسرے جتے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے تو ان کے پریزنٹ ٹرمپ کے علاہ میں جب وہ چار سال پریزنٹ رہے ہیں تو ان کی ایڈمنسٹریشن کے بڑے قریب ہی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے میں نے اس وے ایک دو شوز بھی کیا ہوئے مختلف جو انٹرنیشنل ڈیلیشنز کو کبر کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بائیڈن کی طرف سے جو سرد محری کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیموکریٹس یہ سبجھتے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے امران خان صاحب ہے اور امران خان کی جو حکومت ہے یہ ری پاولکن کے زیادہ قریب ہے اور اس کی روٹس ان میں زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ جو ورکنگ ڈیلیشنشپ یا ورکنگ اسوسییشن تھی وہ کافی زیادہ سٹرانگ تھی اور جب اس طرح کی پرسپشن نہ ہو اور اس طرح کا سوفٹ امیج ہو کسی کے بارے میں تو اس کو اس کا definitely اس کو فائدہ ہوتا ہے تو unlike all other journalists all other analysts میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرم کے آنے کی وجہ سے امران خان صاحب کو باکستان میں ضرور فائدہ ہوگا اور internationally بھی ان کو فائدہ ہوگا یہ میری opinion بالکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کا وقت لیں گے ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ انہوں نے ہمیں سنا اور میتلا صاحب کی جو ہے وہ قیمتی رائے سے جو ہے وہ مستفید ہوئے بہت شکریہ